السلام علیکم جنہیں سٹاکس کا دیکھ کے آپ لوگ کو لگ رہا تھا نا کہ یہ سٹاکس یعنی کہ بڑی نہیں پائیں گے میں آپ لوگ کن یعنی کہ بگار کپریس کے سٹاکس کی بائی کال دے دیئے تو اب جس طرح سے کیسی انڈیٹ تیئی سے یعنی بڑھ رہا ہے نا اور اوپر کی طرف جا رہا ہے سیونٹی سکس سے بھی انڈیکس نا بریک کر کے اس لیبل کو اس سے بھی تیئی سے اوپر کی طرف نکل رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ سٹاکس نہ آپ لوگوں کو ہزار ہونی بلکہ لاکھوں روپے کے نا اچھے پروفٹ دیائیں گے تو آپ لوگوں کا ریسپانس تو اچھا آ رہا ہے میری ہر ویڈیو پہ تو آپ لوگوں سے ایک بات یہی بول دیتا ہوں کہ آپ لوگ نے میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کرے لائک پہ کلک کر دینے سے نہ دیکھیں مجھے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مجھے نہ پتا چل جاتا ہے کہ یعنی کہ کتنے لوگ سنسے آ رہے اور میری ویڈیوز کو یعنی کہ واش کر رہے ہوتے لائک پہ کلک کر دینے سے اور یوٹیوب کی سسٹم کو بھی پتا چل جاتا ہے تو یہ میں جیسی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو یہ ویڈیو پھر آپ لوگوں تک فوان پہنچے گی کیونکہ میں آپ لوگ کو ہر اس کمپنی کے سٹاک کی بائے کال دے رہا ہوں اور آپ لوگ کو ٹیکنیکل انیلیسز کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ ساری کمپنیز یعنی کے مضبوط ہیں اور ساری کمپنیز میں انیقز میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو آٹھ زبردست کمپنیز کے سٹاک کے ٹیکنیکل انیلیسز دکھاتے ہوئے ہیں آپ لوگ کو بائے کال دے رہا ہوں تو اس ویڈیو کو کپلیٹلی واش کرتے ہوئے ہیں جتنی بھی نئی آرڈینس جو یہ ویڈیو واش کر رہے ہیں وہ اس چینل کو لاس بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ پھر آپ لوگ کو بھی اس طرح کی بہتر ویڈیوز بروقت ملتی رہے ہیں کیونکہ میں آپ لوگ کو ہر اس کمپنی کے سٹاک کی بائے کال دے رہا ہوں کیونکہ اب جس طرح سے KC 100 تیز سے یعنی بڑھ رہا ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے اور پوسیبلیٹی ہے کہ انڈیکس اسی ہزار کا لیبل جو ہے اس کو بھی بریک کر کے اس سے بھی آنے کے اوپر نکل رہا ہے اور زیادہ سٹاکس یعنی کہ اس تیزی میں بڑھے ہی نہیں ہیں یعنی کہ اپنے ریسٹینس ایڈیا کو بھی بریک کر کے اس سے بھی اوپر نہیں نکلے اور سارے KC 100 کے مضبوط ہیوٹیز سٹاکس سے میں تب ہی آپ لوگ کو اگین ان کپنیز کے سٹاکس کے انیلیسز دکھاتے ہوئے آپ لوگ کو بائے کال دے رہا ہوں ان کپنیز کے سٹاکس کو زیادہ درنا فون انڈیویجرز انسٹیٹیوشنز بڑے بروکریج ہاؤزز نے ان کپنیز کے سٹاکس کو بائنگ کر کے پورٹ فالو میں یعنی کہ رکھا ہمار کافی مہینوں سے ان کپنیز کے سٹاکس کی مضبوطی سے یعنی کہ ہولڈن کر رکھی ہے تب ہی تو یہ سٹاک یعنی کہ گری نہیں پا رہے ہیں اور یعنی کہ آپ لوگوں کیونکہ بائیرز ان کپنیز کے سٹاکس میں انٹر ہیں اور تھوڑا بہت بھی سٹاک گرتے ہیں تو پھر زیادہ تر بائیرز ان کپنیز کے سٹاکس یعنی ڈپ پر بائے کر کے ایکومیلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو دیکھیں ہر اس کمپنیز کے سٹاک کی بائیرز اب تک آج کے لینے تک دی ہے جس طرح سے ایش ٹیل کی میں نے آپ لوگ کو بائیرز دی تہی سے بڑا میں نے آپ لوگوں کو کل ہم نیٹوک کا بتایا تھا کہ آپ لوگ ہم نیٹوک کے سٹاک کو بائی کر لیں پروفٹ آپ لوگ کو شورٹ ٹرم میں ہم نیٹوک کا سٹاک دیا ہے اچھا اور آج اس طرح سے سیکنڈ سیشن میں تیس سے یعنی ہم نیٹوک کا سٹاک اوپر کی طرف گیا بلکل ابھی جس کمپنیز کے سٹاکس کی میں آپ لوگوں کو اپنے بچھلی ویڈیوز میں بائی کال دی بھی ہے تو میں آپ لوگ کو یہی بولتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انہی کمپنیز کے سٹاکس کو بائی کر لیں پورٹ فالیو میں رکھ لیں کیونکہ کوئی بھی ایسی نیگریٹیف خبر نہیں ہے اینڈیکس کو سیدھے یعنی کی اوپر ہی نکلنا ہے اور ممکہ نے کہ اینڈیکس اسی کا بھی لیویل بریک کر کے جو میں آپ لوگوں سے بات کی تھی نا کہ اس سے بھی اوپر جائے گا اور ٹارگٹ اب جو بنتا ہے نا کہ اسی ہنڈریٹ کا اسی کا لیویل بریک کرنے کے بعد وہ بنتا ہے 85,000 پوائنٹس کا تو تہیس سے نا انڈیکس آپ لوگوں کو یہاں تک جاتا ہوا دکھائی دے گا میں نے آپ لوگوں کو دو دن پہلے بھی نا اس سے پہلے 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 میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو آپ لوگ ان کمپنیز کے سٹوس کو ڈپ پہ یعنی کی بائے کر کے رکھ لیں اپنے پورٹ فالیو میں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیئے گا لائک پہ کلک کر دیں گے تو پھر آپ لوگوں تک اگلی ویڈیو فان پاچھیں گے ویسے بھی اس طرح کی تیزی میں پروفٹس بنانے کا وقت ہوتا ہے نا کہ مندی والی مارکٹ یعنی کی مارکٹ گرے پہ گرے آ رہی ہے آپ لوگ کیا کمائیں گے گرتوی مارکٹ سے یہ گرتوی مارکٹ میں نہ سٹوس کو جمع کرنا ہوتا ہے ڈپ پہ اور ہائی سٹ پہ آنے کے پروفٹنگ کر کے نہ سٹوس کو سیل کر کے اس سے نکل جانا ہوتا ہے تو ان کمپنیز کے سٹوس کے انیلیسز دیکھتے ہوئے سمجھ لیتے ہیں ان کے سپورٹ لیویل کون سے ان آٹھ کمپنیز کے سٹوس کے بیس بائن زون کون سے بنتے ہیں اور ان کے لاؤنگ فرم ٹارگٹ یعنی کہ یہ اور کتنا ہائے لگا سکتے ہیں انڈیکس نے اچھی دیئے تو اب جو میں آپ لوگ کو اگلی تیزی کیلئے سٹوس بتا رہا ہوں نا یہ سٹوس آپ لوگ کو پروفٹ شاندار دیں گے اگر آپ لوگوں نے بائے کر رکھنے تو آپ لوگ ہولڈ کر لیں کہ اب جس طرح سے انڈیکس تہیر سے بڑھا ہے نا 76 سے بھی انڈیکس نے آس کے ان کے ٹریڈنگ میں اوپر نگلنے کی کوشش کری تو یہ سٹوس نا آپ لوگ کو زبردست گین دیں گے بڑھا رہے لیکن یہ سٹوس اپنے ریسٹنس ایریا کو بریک کرنی پا رہے تو فرسٹ کمپنی کی بات کر لیتا ہوں نا تو اس کا نئے میں باگستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ پی پی ایل اس کا کوڈ ہے پی پی ایل کی آج کے دن کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں نا کہ آج کے دن نیٹوں پر ٹریڈنگ کرتا رہا ایسی بھی انڈیکس تہیر سے بڑھا ہے تو یہ سٹوس پی پی ایل کی بات کر لیتا ہوں نا اگر میں کہتا ہوں یہاں آتا ہے تو یہاں آپ لوگ اس کو بائی کریے گا لیکن اب یہ نہیں دیکھنے میں آیا گا کہ یہاں تک آئے فلحال پہ اس کے بنتے تھے نیشل سپورٹ لیویل جہاں سے یہ تہی سے ریورس ہوا وہ اس کے ایک سو پندہ روپے سے لیکن ایک سو اٹھارہ ایک سو بیس روپے کے جہاں سے یہ تہی سے ریورس ہوا تو ابھی تو یہ اچھا خاص ہے نہیں کہ ہائے پہ جا رہا ہے لیکن ابھی کرنیٹوں پہ آپ لوگ کو بائنگ کا میں سی لے کر رہا ہوں کہ اس کا ریسٹنس بناوا ہے ون تھارٹی سیون روپے کا تو یہ ریسٹنس کو بریک کرتا ہے پی پی ایل تو یہ یہاں سے بھی تیز ہوگا ممکن ہے کہ پھر یہ سٹوک یہ نا نیو ہائز لگاتا ہوا آپ لوگ کو دکھائی دیں جو کہ اس کے پچھلی سٹیس کے ہائز لگ چکے ہیں جب یہ ایک سو بیس روپے سے اوپر پہ ٹریڈنگ کر رہا ہوتے تھے دوہار اٹھارہ انیس سیر کی بات کر رہا ہوں تو یہ آپ لوگ کو اب یہاں رکھاتا ہے وہ دکھائی دے گا کیونکہ ڈیکس نہ مزید تیزی کی طرف ہے اور اس کے علامہ سیکنڈ کمپنی کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا نیو ہے اوڑی ڈی سی آئیل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی کی آج کے جنگ کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو 139 روپے پہ تو ابھی یہ ٹریڈنگ کر رہا ہے لیکن وولمزنیس میں اچھے بننے یعنی کہ ہر لیبل پہ وولمزنیس سٹاک میں کام ہو رہا ہے لیکن آج تو مائنس سائٹ پہ رہا ستاوال لگتا ہے شیرز کا اوڑی ڈی سی کے سٹاک میں کام بھی ہو گیا اوڑی ڈی سی کے مضبوط سپورٹ لیبل کی بات کر لیتا ہوں اگر یہاں آتا ہے تو میں کہتا ہوں یہاں پہ اس کو بائی کر لیے گا کیونکہ یہ انہی ریٹوں سے ریورس ہوا اور سلو سلو کر کے یہ سٹاک بڑھڈ آئے تو 120 روپے سے لیکن 122 روپے کے یہ اس کے مضبوط سپورٹ لیبلز ہیں یہاں سے تو یہ اچھے خاص ہیں یعنی کہ ہائی پہ اس ریسٹنس کو بھی یعنی کہ بریک کر کے اس سے بھی 23 سے اوپر کے جرب نکلے گا اور میں کہتا ہوں اس طرح کے سٹاکس میں انویسمنٹ آپ لوگ کو جتوائے گی اور پھر جو اس کا ٹارگیٹ بنے گا لیکن اس کے لیے اس کو 155 روپے پہ یعنی کہ پریڈنگ کرنی ہے جو ٹارگیٹ اس کا بنتا ہے اگر یہ اس ریسٹنس ایریا کو بریک کرنے میں کامے ہو جاتا ہے تو وہ اس کا بنتا ہے 175 روپے سے لیکن 180 روپے کا یعنی کہ یہ سٹاک آپ لوگ کو یہاں لگ جاتا ہوا دکھائی دے گا اس ویڈیو کو لائٹ پہ کلک کر دیئے گا لیکن مجھے پتہ شکل دے کہ کتنے لوگ یعنی کہ سنسے آرہے ہیں اور میری ویڈیوز کو یعنی کہ واش کر رہے ہو تاکہ کہ میں آپ لوگ کے لیے بہتر کپنی اس کے بائے کال لے کر رہا ہوں اس کے لئے میں ایک اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں اس کی میں نے آپ لوگ کل ہی بائے کال دیتی آج دوبارہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اس کا نیم اٹک ایس کا کوڈ ایٹی آرہ کہ آج کے ان کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو کتنا تیس سٹاک آپ لوگ کو وولیمز کم بنے لیکن بڑھتا ہو دکھائی دیا 385 روپے پہ تو یہ سٹاک پہنچ چکا ہے میں آپ لوگ کو بائنگ کا اس کسی لگ میں لوگ کل بھی کہا تھا کہ تو یعنی کہ ری 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 رہا تھا یعنی کہ 312 روپے 388 روپے روپے میں لوگ کہا تھے ری 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 یا ای ایسے اچھے کما سکتے ہیں لیکن اس کمپنی کے سٹاک میں ٹریڈنگ کر کے پیسے اچھے کما سکتے ہیں اس کے علامہ ایک اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں اس کا نمی باگستان آئل فیلڈ لوگوں کو اسی لیے پاکستان آئل فیلڈ کا بدا بھی رہا ہوں چار سو نینیانوے یعنی کہ پانچ سر روپے تو یہ بھی ٹریڈنگ کر رہا ہے جس سنہ سے انڈیکس تئیس سے بڑھ رہا ہے تو میں آپ لوگوں کہتا ہوں کہ یہ سٹاک آپ لوگوں کی انویسمنٹ کو بھی ڈبل کر دے گا اور تئیس سے یہ سٹاک آپ لوگوں کو بڑھتا ہوا دکھائی دے گا جو اس کے بنتے ہیں مضبوط سپورٹ لیوڈ یعنی کہ اگر یہ ہاں آتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ لوگ اس کو بھائی کریے گا وہ اس کے بنتے ہیں جہارتو پیچاس روپے کے اور یہ تئیس سے آنی کہ پچاس روپے اس کمپنی کے سٹاک سے آنی کہ پیچاس ہے ابھی نہیں ستتر روپے گین کر لیے ابھی بھی آپ لوگ بلکل اس کو بھائی کرنے اس میں کوئی بھی آنی ہے ایسی خرابی نہیں ہے پروفٹس آپ لوگوں کو اشانار دے گا اور جس طرح سے یہ تئیس سے بڑھ رہا ہے نا تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ سٹاک نا 600 روپے سے بھی اوپر نکل لے گا یعنی کہ 700 روپے پہ چلا جائے گا تو ابھی کرا نیٹ پہ بھائیں آپ لوگ کو جتوائے گی اس کمپنی کے سٹاک میں ویسے بھی ڈیوڈینڈ بھی ایک کمپنی یعنی کہ دیری ہوتی ہے ڈیوڈینڈ کے حوالے سے بھی ایک کمپنی کا سٹاک یعنی کہ بیسٹ ہے زیادہ لوگ اس کمپنی کے سٹاک کو ڈیوڈینڈ کے حوالے سے بھائی کرتے ہیں ابھی اس کا بتا رہا ہوں آج کے ان کی ٹریڈنگ میں 139 روپے کے ریٹ پہ یہ ٹریڈنگ کرتا رہا اس کمپنی کے سٹاک میں آج کے ان کی ٹریڈنگ میں اچھے بنے 66 لاکھ سے دائی شیئر کا ہپاور کمپنی کے سٹاک میں کام بھی ہو گیا ہپاور کے سپورٹ لیویلز کی بات کر لیتا ہے مضبوط اگر یہاں آتا ہے لیکن میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ویٹ نہیں کریں کہ یہ نیچے کی طرف ہے اپنی پچھلی ویڈیو سے میں نے بھی اس کو بھائی کر رہا مجھے بھی پروفٹ اس کمپنی کے سٹاک میں اچھے ہوئے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یعنی کہ اس کی بھائی کال دی تھی مجھے بجھلی ویڈیوز کو لازمین آپ لوگ بھائی کر کے دیکھیں میں آپ لوگ آپ کو کمپنی کا ڈیٹیل ٹیکنی کا انیلیس بتایا تھا کہ یہ اس کے سپورٹ لیویل ہیں ستر پیتر روپے ساٹھ روپے کے تو اگر آپ لوگوں نے بھائی نہیں کر رہا اس کو بہتر اسی روپے کے ریٹوں پر جب اس نے ریسٹنس کو بریک کر رہا تھا اگر آپ لوگوں کو کمپنی کے سٹاک میں شیفٹ کر دیئے گا لیکن ابھی اس کمپنی کے سٹاک کو بھائی کر لیں میں کہ زیادہ روپے اور کمپنی کے سٹاک میں اکٹیو ہے تب ہی تو یہ سٹاک آپ لوگوں کو تئی سے بڑھتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اب سارے ریسٹنس نے بھائی اس نے بریک کر دی ہے اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں نا تو اس کا نیمے ایفرٹ اینگلو فٹلائرس لیمیٹیٹ کی آج کے ان کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو 158 اوپے کے ریٹ پر یہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ لوگ کو دوبارہ اس کی بائی کال دے رہا آپ اسی لیے ہوں اس طرح سے یہ سٹاک آج کے ان کی ٹریڈنگ میں یعنی تئی سے بڑھتا ہوا دکھائی دیا والیمز یعنی اچھے بنے زیادہ روپے جس میں آج کے ان کی ٹریڈنگ میں انٹر ہوئے ہیں اٹھاوان لاکھ سے ریسٹنس کا ایفرٹ کے سٹاک میں کام بھی ہو گیا میں آپ لوگ کو ابھی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر کسی نے بائی نہیں کہا تو وہ لازمی ایفرٹ کو بائی کر لیں کمپنی ارننگ میں پوفیٹ مارجنز بڑھ جانی کی وجہ سے یہ سٹاک آپ لوگ کو تئی سے یعنی اوپر نکلتا ہوا دکھائی دیا اور سارے ریسٹنس ایریا بھی نا ایفرٹ نے یعنی کے بھریک کریں میں تبھی آپ لوگ کو ڈپ پہ کہا تھا لیکن ابھی جس طرح سے اس نے سپورٹ لیبل کو آنر کیا کیا کیونکہ اس کا بنا باتا ڈپس پہ 1,47 روپے سے لیکن ہے एक 540 روپے کا اور اب یہ تیہی سے یعنی کے 145 روپے سے لیکن نے 185 یعنی کے 10 سے لیکن 12 روپے تک یہ سٹاک بڑھ گیا ہے لیکن آپ لوگ کو ابھی دوبارہ اس کا بتا رہا ہے اسئی لیے ہوں کیونکہ اس کا ریسٹر بنا ہوئی ہے 115 روپے کا تو یہ 115 روپے کا تکہ ان کا برای کر کر کے کو اس تیزی میں پروفٹ اچھے دے آئے گا لیکن مثل آپ لوگ کو بتا کہ آپ لوگ کہاں بائے کرنا آپ لوگ کہاں سیل کرنا اس کے علاوہ ایک کمپنی کا زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اس کی بائنگ سے منہ کر رہا اور تو یہ سٹاک اینی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اس کا نئے میزان بینک لیمیٹڈ ایمی بی ایل اس کا کوڈ ہے ایمی بی ایل کے آج کی جن کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو دو سکتالیس روپے کے ریٹ پر یہ ٹریڈنگ کر رہا ہے والیمز کتنے یعنی کہ دفعیات بن گئے ایڈی سکس لاکھ سے رائے شیئرز کا بیزان بینک کے سٹاک میں کام بھی ہو گئے دیکھیں میں آپ لوگ کو اس کی بائنگ کا نامانہ اسی لئے کر رہا تھا مجھے اچھے سے آئے دیں کیونکہ اس وقت سننے میں آرتے ہیں کہ انٹرس ریٹ کم ہونے کی طرف جائے گا لیکن انٹرس ریٹ کم ہونے گا ہونے کی طرف جائے رہا تھا یعنی کہ تھوڑا بہت بھی انٹرس ریٹ کم ہو تو لازمیت آپ لوگ اس کو سیل کر دیئے گا لیکن انٹرس ریٹ کم ہوتے اور اس سٹاک تین سے ہونے کہ آپ لوگ کو لوگ 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 مغرب اور گرتے ہوئے دکھائی دے گا یعنی کہ کوئی بھی سبوک لیبل اس کا بن نہیں پائے گا لیکن کب جب انٹرس ریٹ کم ہونے کی طرف جائے گا نہیں جب تک انٹرس ریٹ برکا ہے تو آپ اس کو بلکل بائے کر لیں آپ لوگوں کو پروفٹس ابھی اس کمپنی کے سٹاک میں اچھے ہو جائیں اس کے لئے پاس سوال کوئی بھی آپ لوگوں کا ہو تو وہ مجھے بتا دیں گے آپ لوگ کمنٹ سیکشن ہی بھی تاکہ پھر میں کمنٹ دیکھتے ہوئے آپ لوگ کے سوالات کیا انسر آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہو اس مارکٹ سے تو یہ سارے سٹاکس آپ لوگوں کو اچھا خاص ہے اینڈی کے ہائی ریٹوں پر دکھائی دے تو اس سے پہلے پہلے آپ لوگ ان کو بائے کر کے رکھیں انشاءاللہ آپ لوگ کے پروفٹس اچھے ہوں گے تو اس ویڈیو کو ان کرتا ہوں اور لاس بات آپ لوگوں سے ہی بول دے رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے نئی آڈینس جو یہ ویڈیو واش کر رہے ہیں ہمیں چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس تنہ کی بہتر ویڈیو بروقت ملتی رہے ہیں اس کے علاوہ سوال کوئی بھی آپ لوگ کا ہو اور کسی بھی اس ٹاک کے حوالے سے تو مجھے بتا دیں گے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی دا کے پھر میں کمنٹس دیکھتے ہوئے ہیں آپ لوگ کے سوالات کے آنسر آپ لوگوں دوبتہ کیلئے اپنا خیال لکھئے گا